پیارے ستھنگ جی پیار سے کیجئے ستھ گروہ ستھ نام ستھ سہید جی بھول ستھ گروہ دیو مہاراج کیجئے آج کے ستھنگ کے اندھ کیجئے میں سبھی برمند کے انسوں کو نردام کے پرم انسوں کو نردام کے ستھ پریس جی کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی برنام ہے وہی بولنے والے ہیں یہ گدہ بائی نمیت بن نی اکشر کو خان اور اکشر میں بدل کے آپ کے سامنے لاتا ہے باقی سارے کاموں خود کرتے ہیں تو آج پیاری ستھنگ جی پانچ ایک بیس بائیس ہے اور میں آپ کے سمکش پہلے بھجن رکھنے جا رہا ہوں اور کچھ کے بعد میں دھوئیوں سے بیچار کروں گا جو اس کا جسٹ ہوگا وہ آپ خود بھی سمجھا ہوگے اور وہ ہی میں بتا رہی جنگا تو آئیے چل کے آٹھ پیری آرہ دی آٹھ پیری آرہ دی آٹھ پیری آرہ دی سورت سبھد کا جیان آٹھ پیری آرہ دی آٹھ پیری آرہ دی سورت سبھد کا جیان سورت سبھد کا جیان دکھ بنجن سورتی نام جی دکھ بنجن سورتی نام آٹھ پیری آرہ دی آٹھ پیری آرہ دی سورت سبھد کا جیان سورت سبھد کا جیان دکھ بنجن سورتی نام جی دکھ بنجن سورتی نام ست گھر کو سر پر راکیے ست گھر کو سر پر راکیے چلیے آگیا مہین چلیے آگیا مہین ست گھر کو سر پر راکیے ست گھر کو سر پر راکیے چلیے آگیا مہین چلیے آگیا مہین دکھ بنجن سورتی نام جی دکھ بنجن سورتی نام آٹھ پیری آرہ دی سورت سبھد کا جیان دکھ بنجن سورتی نام جی دکھ بنجن سورتی نام Quee way na토 تین لوگ دکھ نائی تین لوگ ڈر نائی تین لوک دکھنا آئیں دکھ بنجن سرتینا مجید تین لوک دکھ بنجن سرتینا مجید آٹھ پیریا را دیئے آٹھ پیریا را دیئے سرت سبت کا گناہن سرت سبت کا گناہن سرتی کا مہرمی کوئی نہ ملیا جو ملیا سو گرزی جو ملیا سو گرزی سرتی کا مہرمی کوئی نہ ملیا سرتی کا مہرمی کانم ملیا جو ملیا سو گرزی جو ملیا سو گرزی دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہر آرادی سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہر آرادی سرت سبت کا گناہ سرت سبت کا گناہ دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن ست کا گناہ کش پتا ہے کیوں کارسی درزی کیوں کارسی درزی کیم نام یا کاش پٹا ہے کیوں کرسی ترزی کیوں کرسی ترزی دک بنجن سرتی نام دک بنجن سرتی نام آٹھ پہریا را دی آٹھ پہریا را دی سرت سبت کا گیاں سرت سبت کا گیاں دک بنجن سرتی نام دک بنجن سرتی نام دک بنجن سرتی نام تا پہ کند ویناش سارشباد گٹ بسے سارشباد جیہی گٹ بسے تا پہ کند ویناش تا پہ کند ویناش دکھ بانجن سرتی نام آٹھ پہریا را دی آٹھ پہریا را دی سرت سبھد پا گیاں سرت سبھد پا گیاں دکھ بانجن سرتی نام جی دکھ بانجن سرتی نام دل کا مہرمی کوئی نہ ملیا دل کا مہرمی مرتھر ہوئے سبھد سو مرتھر ہوئے سبھد سو مرتھر ہوگنام سبھد سو قال رہے جک مار قال رہے جک مار دکھ بانجن سرتی نام دکھ بانجن سرتی نام آٹھ پہریا را دی آٹھ پہریا را دی سرت سبھد پا گیاں سرت سبھد پا گیاں دکھ بانجن سرتی نام جی دکھ بانجن سرتی نام سار سبھد سرتی بسے سار سبھد سرتی بسے بے او پاپکا ناش بے او پاپکا ناش سار سبھد سرتی بسے سار سبھد سرتی بسے ساو پا کھند ویناش ستی بسے سار سرتی بسے سرتی نام دکھ بانجن سرتی نام جی دکھ بانجن سرتی نام جیسے چنگی آگ کی پڑی پرانے گاس جیسے چنگی آگ کی پڑی پرانے گاس دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہریا را دیئے آٹھ پہریا را دیئے سرت سبت کا گیاں سرت سبت کا گیاں دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام سار سبت ستھ سرتی نام سرتی نام سب سب دوں کا سار دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہریا را دیئے آٹھ پہریا را دیئے سرت سب د کا گیان سرت سب د کا گیان دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام سار سب د ہے بیج سروپا سار سب د ہے بیج سروپا بن سر نام بید بن سر نام بید سار سب د ہے بیج سروپا سار سب د ہے بیج سروپا بن سر نام بید بن سر نام بید دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہریا رہ دیں سرت سبت کا گیاں دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام یہ پنجرہ دیں تیرا ہنسا یہ پنجرہ دیں تیرا ہنسا سب گیاں جگنے سے پار گیاں آنے سے پار یہ پنجرہ دیں تیرا ہنسا کب جانے گا سار یہ پنجرہ دیں تیرا ہنسا کب جانے گا سار کب جانے گا سار دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہریا رہ دیں آٹھ پہریا رہ دیں سرت سبت کا گیاں دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہریا رہ دیں تیرا ہنسا کوئی نہ بتاوے بید عرص پوچھا بیدوے گر کا کوئی نہ بتاوے بید کوئی نہ بتاوے بید دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہریا رہ دے سرت سبت کا گیاں دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام کے داس ست ملے مہ ست گرو رے داس سنت ملے مہ ست گرو دی سرتی مہ دانی دی سرتی مہ دانی یہ میرا جی کہہ رہی ہے یہ لائی میرا جی کی رے داس سنت ملے مہ ست گرو رے داس سنت ملے مہ ست گرو دی سرتی مہ بطاہ بھوٹی دی سرتی مہ بتاہے دی سرتی مہ بتاہے رے داس سنت ملے مہ ست گرو رے داس سنت ملے مہ ست گرو دی سرتی مہ بتاہے دی سرتی مہ بتائے دکھ بنجن سرتی نام جید دکھ بنجن سرتی نام جیمت بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام جید دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہر آرادی آٹھ پہر آرادی سرت سبد کا گیاں سرت سبد کا گیاں دکھ بنجن سرتی نام جید دکھ بنجن سرتی نام جید دکھ بنجن سرتی نام جید میں مل جائے پائے پی اپنے میں مل جائے پائے پی اپنے تب میری پریت بجانی تب میری پیر بجانی میں مل جائے پائے پی اپنے میں مل جائے پائے پی اپنے تب میری پیر بجانی میں مل جائے پائے پی اپنے تب میری پیر بجانی تب میری پیر بجانی دکھ بنجن سرتی نام جید دکھ بنجن سرتی نام جید دکھ بنجن سرتی نام جید آٹھ پیریا رہ دی آٹھ پیریا رہ دی سرت سبت کا گیاں سرت سبت کا گیاں سرت سبت کا گیاں دکھ بنجن سرتی نام جید دکھ بنجن سرتی نام رے داسы کبیرورنانک سرت سبت کے گیاں رے داسے کبیرورنانک رے داسے کبیرورنانک سرت سبت کے گیاں سرط سبت کے گیاں دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہریا رہ دیئے آٹھ پہریا رہ دیئے سرت سبد کا گیان سرت سبد کا گیان دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہریا رہ دیئے سرت سبد کا گیان سرت سرت سبد کا گیان دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام تو پیاری سیسن جی یہ بھجن بڑا ہی پیارا بھجن سارے ہی بھجن بڑے پیارے لکھائے ان ست پروشنے کہ آپ سرتی وان ہو من کے طرف کیوں من کے دوارہ کیوں چل پر کیا کروں جب تک جگانے والا نہیں ملے گا اس سرتی کو جب تک میچ بکس نہیں ملے گا ماچس کی تیلی کو تو کیسے آگ پرکٹ ہوگی جب تک پورن ستگرو نہ ملے آگ کی سرتی کیسے جگے کیسے وہ دیا جگے پر جنب تھو وہ جوت تمہارے اندر عربوں اور خربوں جنب لے چکے ہو گروہ لوگوں کے پاس یہ بات نہیں بابا وہ شبد دیتے ہیں جو بول میں آئے لکھن میں آئے سنر میں آئے سنالے میں آئے اس شبد سے کوئی پار نہیں ہوتا بس تمہیں اکڑ ہو گئی جیسے شبد میں اکڑ ہے تم میں بھی اکڑ آگئے مان آگیا مان بڑے منیورگلے مان سبھی کو کھائے یہ مان بڑی بچیتر چیز سبھی کہا یہ پنجرہ نہیں تیرا ہنسا یہ پانچ پچیس کا پنجرہ تیرا نہیں یہ پانچ تتو ہے اور پانچ تتو کے پھر پانچ گن تمہارے اندر ہر تتو کے پانچ گن تمہارے اندر بڑ گئے اور وہی سارے آگ گن پچیس کا یہ پنجرہ ہے پانچ سے پچیس کا بن گیا باہر پانچ ہے تمہارے اندر پچیس کا بن گیا یہی دکھ کا کارن دکھ بنجن سورتی نام یہ سبد جو ست گرو پورن سے ملتا ہے یہ سبد نہیں یہ سج پرش جن کے تم آنشوں انہی کی جو سے تم جا سکتے ہو تم انہی کے بیج ہو انہی کی جو سے تم جا سکتے ہو اس کی بینا کیسے جا زمین سے آیا بیج زمین سے پھونٹے گا نجگار مہا چیتن سورتی سوہایا درطی کا آیا ہوا درطی سے پھونٹے گا بیج نجگار سے آیا ہوا سورتی مہا چیتن سورتی سوہ پھونٹے گی اسی سے تمہارا بیج برکش بنے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے جب تک کون ست گرو نہیں پاؤ گے پار نہیں اوپاؤ گا اور میں ایک چیز دیکھتا ہوں اور میں اپنے پیارے سادکوں کو کہتا ہوں پیارے سادکوں بڑی بچتر بات لگتی ہے تم اس دنیا میں آئے ہو اور اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے اپنے پیارے گھر سچے گھر شد امرت جیسے گھر میں تم جانے میں دیری چاہتے اور یہاں رہنے میں تم مزا لینے چاہتے تو دکشا کا کیا لاب ہوا ذرہ ذرہ سوچو میں کہتا ہوں مجھے ابھی لے جاؤ سچ پروش جیسے جہاں جب چاہو میں ریڈی بیٹھا میں تو چلا گیا تھا انہوں نے ڈیوٹی لگا دی اور تو کچھ نہیں کر رہا اور ڈیوٹی بھی لگائی تو پیارے سچ سنگیت دو باتیں سیکھ لو اکانت میں رہنا کسی کا سنگ نہ کرنا کسی کا سنگ دو منٹ کا مزا ہے لیکن سارے دن کی تباہی دو باتیں جو وہ تم سے کرے گا وہ تمہارا سارا دن ویرتھ میں چلا جائے کیونکہ وہ اپنی بیج تم میں ڈال کے چلا گیا تم ان بیجوں کو سارا دن ہوگاتے رو ساکت سنگ نہ کیجئے دورو جھائیو بھاو لکھا ہے سارا سنسار سویا ہوا ہے تو ساتکی ہوا نا جو بھی وہ بات کرے گا اس میں کیا ہو من اور مان کہ اترکت کچھ نہیں ہوگا اور وہ اپنے بیج تم میں ڈال جائے گا پھر سار شبد کا سمرن کہاں ہو پھر ست پرش کیسے تمہارے سیڈ کو پر پھلت کریں گے کھلائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس چلڈرن ہوم میں رہتا تھا تو سکول جاتے ہوئے اکیڑا کسی کا سنگ نہیں کرتا تھا اگر وہ لائنوں میں کہتے تھے لائنوں میں جائے تو ڈسٹینس ہوتا تھا بس اپنی دون میں چلتا تھا کسی کا سنگ نہیں کیا نہ کلاس میں نہ بہر نہ چلڈرن ہوم میں اپنے کام میں بیست رہا اور اس سے میرا جیوت سارے کا سارا میرا کسی کا پربھاؤ مجھ پہ نہ پڑا ہاں جب کوئی مہاتما مہان آتما وہاں آتی تھی تو ان کی باتیں میں بڑے مور سے سنتا سنتا ہی نہیں تھا ان کو اپناتا بھی تھا تو پیاری سارے سنگ جی میں مانڈلا میں بھی شیئر کرنے جاتا تھا تین بجے وہاں جنور بھی ہوتے تھے سب کچھ ہوتا تھا آم آدمی تب تین بجے نہیں جاتا تھا وہ جنور آم پھر رہے ہوتے تھے تین بجے میں ان کے بیچ سے عرب سے جاتا تھا اپنے دھیان کی اندر سے اور جب لوگ چلنا شروع ہوتے تھے میں آجا میں ٹارج بھی نہیں ساتھ رہا بینہ ٹارج کے چلتا تھا وہ بھی بارا اکیلی میں جو تم پاتے ہو اس کا پرلل نہیں ہے لیکن تم ہر جگے ساتھی دونتے ہر جگے اور ساتھی سے کیا ہوتا ہے سنسار کی بات مجھے ایک بات یاد آئے لاؤسے کی لاؤسے بڑے آکانت پریہ سنت تدکی دھارہ میں ہوئے وہ تو نرنکار کی شیمہ میں تھے لیکن نرنکار میں بھی ان لوگ کو سنت کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں کہنے دینے سے کیا فرق پڑتا ہے تو پیاری سہسنگ جی ان کی جیون میں دو باتیں تھیں اکیلے رہنا ہی جیون ہے دو جڑے تو من اکیلے میں سورتی ہے دو جڑنے سے من آ جاتا ہے سورتی کا سم چھوٹ جاتا ہے اگر دو ملنے تو ایک ہی دنگ ہے سورتی کو مہا چیتن سورتی میں ڈالنا ست گروہ سورتی کے دوارہ جو سورتی سے آپ کے شبت کو تمہارے اندر ڈالتے ہیں شیتن سورتی اور جس کو ڈالتے وہ مہا چیتن سورتی شیتن سورتی جہاز کا کام کرتی ہے مہا چیتن سورتی اس میں سواری کرتی ہے اور تمہارے اندر چلی جاتے لیکن میں ایک چیز اور دیکھ کے بڑا حیران ہوں تم سنسار میں رہنے کے بھر مانتے کتنی بچتر بات جتنی آئیو ہے اس سے بھی تم زیادہ دیر سنسار میں رہنا چاہتے تو دیکشا کہاں لی آپ نے پھر آپ نے سرپرش کا سمرن کہاں کیا پھر تو تم سنسار کے لیے ہی رہنا چاہتے ہو نا تم سرپرش سے ملنا نہیں چاہتے پر منسوں سے ملنا نہیں چاہتے اپنے نجھگر کو دیکھنا نہیں چل دی چاہتے تو کہاں بھگت ہو اس لئے پیاری سرسنگ جی اگر کسی کو جانے ان جانے میں میں کوئی ور دے دیا ہے تو میں اسے واپس لیتا ہوں آپ کی جتنی آئیو ہے اتنی ہی رہنی چاہیے جتنی میری آئیو ہے اتنی ہی رہنی چاہیے نہ میں اپنے لئے کچھ کبھی مانگا نہ آپ کے لئے مانگتا اس لئے ان چیزوں کے لئے سنت نہیں آتے سنت سار میں اگر کوئی چھوٹی موٹی بماری ہے جس سے تمہارے جیون میں بادہ ہے اس کو دور کرنا میرا دھرم ہے کہ تمہارا جتنی آئیو ہے کم کم اس میں تم ٹھیک رہو یہ میں کروں گا لیکن تمہاری آگ سے کسی کی آئیو نہیں بڑھا ہوگا اگر کسی کو میں ایسا ور دیا ہے تو میں اس سے واپس لے رہا کسی سمیں واپس لے جتنی میری آئیو نرمکار بھگوان نے لکھی ہے اتنی ہی ہونی چاہی اس سے زیادہ نہیں چاہی جب ست کرش ڈیوٹی دیتے ہیں تھی ان کی مرضی ان کی آگے مرضی ہے میں تو بولا کہ میں چلائی گیا میں اپنے سمیں پہ چلائی گیا تک ڈیوٹی لگی آپ دیوٹی لیتا ہوں لیکن دیوٹی میں کوئی سنساری مزے نہیں دیتے تم کسی کے ساتھ سیر کرنے کو جاؤ گے جس کے ساتھ ہو بس من آگے وہ ضرور کوئی نے کوئی بات کرے گا اور اس سے تم وچلت ہو جاؤ گے تمہارا سمرن ٹوٹ جائے گا اس بات میں اُس سے جو بات چیت کرتے وہ تو من ہے اور ہم کہتے ہیں من کے مت نہ چالی یہ من کے مت ہے نیک جو من پہ آس وار ساد کوئی جتنا تم سم کرو وہ من کا سم ہوا نا اس لئے پیار سہ سہ جی کتنی بھی چیتر بات سنتا اُت تر بڑ لیٹ من ہی لے من ہی دے یہ سب من کا بیوار تو تُو سرتی جو تُو پیار ہو اسی سے لو تم کام اسی میں رہنا جا اسی سے لو تم کام سرتی اس لئے سرتی میں رہنا تو کیلہ پھر سرتی میں رہو گیا کیلہ تو یہ سنسار بھی تمہیں سنسار نہیں دیکھے گا ویسا ہی دیکھے گا جیسے نیزدام یہاں ہے پر تُو تم نے تمہاری ویچاروں نے اس کو چھیدت کر دی کوئی جگے بتا دو جہاں ست کروش نہیں پر تم دور کھڑے رہ کر اپنے من کے بھاؤں سے اس کو تم نے تین لوگ بنا دی یہی تین لوگ واپس جوت شروع بن سکتے ہیں تم چیتن سورتی جب تمہاری سورتی بھی چیتن ہو جائے گی تو میں لوگ سے کی بات کر رہا تھا لوگ سے اکانت پریہ تھے ایک بار ان کا جو ان کے ساتھ کام گھر میں کرتا تھا وہ بھی سیار کے لیے ان کے ساتھ تیار ہو گیا جب وہ تیار ہوا تو اس کام کرنے والے کا کوئی سربندی بھی ساتھ آیا ہوا تھا اس کے پاس اس نے کہا بابا تم سہر کو جاتے تو میں کیا لیٹا ہوا کروں میں بھی تمہارے ساتھ واق کرنے چلتا ہوں یہ تمہارے سدھ گروہ ہیں تمہارے آقا ہیں تمہارے مالک ان بھی ان کا سنگ مجھے مل جائے گا تو کتنا اچھا ہو جائے گا مجھے بھی لے جائے اس نے پوچھا لاؤسے سے کہ میں اس کو بھی ساتھ لے لوں انہوں نے کوئی اتر نہیں دیا چھو پر وہ میتر اس کو بولنے لگا بھائی میں چلوں ماں سہار تم چلوں گے میں پیچھے پیچھے روک تم چاہے ان کے ساتھ چلنا میں پیچھے پیچھے چلے صبح چار بجے نکلے اب جو سنساری ہے وہ کتنی دیر چپی دار ہے وہ تو چپی دار نہیں سکتا اس کے اندر ضرور بیچار بنے اب چار سے پانچ بج کے اب آنے لگے بہت شیئر س آپ چیزیں دکھائی دینے لے ایک جگہ دیکھا لیلی کا پور کھلے ہوئے بڑے سندھ ہے سپید اور بیچ میں لال دھاری تو وہ جو بردہ اپنے اس مطر کے ساتھ آیا ہوا تھا لاب سکھ کے ساتھ اس نے کہا واہ کیا سندھر پھول ہے کیا ان کی مہمہ ہے دل بھر گیا نہ اس کا مطر کچھ اتر دیا نہ لاؤسے نے کوئی اتر دی لاؤسے واپس آئے گھر میں تو لاؤسے کے اس کام کرنے والے نے کہا سا چاہے لاؤ چاہے بنا لاؤسے خاموش من ہے تین ہونے سے من ہے چار ہونے سے بھیڑ ہے یہ بھیڑ میں کبھی ست پرشنی چھرتے مجھے دیکھ لو آشرم میں ہوں کئی سالوں سے اکیلا اکیلا کام کرتا ہوں اکیلا سوتا ہوں اکیلا اڑتا ہوں پر اکیلا نہیں ہوتا چوبیس گھنڈے ساتھ پرش ساتھ تم جب اکیلے ہوتے تو پھر وہ آ جاتا ہے تمہیں اکیلا نہیں رہ اور وہ ہی سب کچھ ہے پھر تم سب کے ساتھ ہو جاتے ہو اکیلے نہیں ہوتے تم تم پورے پورے کے پورے اسططم کے ساتھ جڑ جائے پر کیا کر تمہیں دال لانی ہے سبجی لانی ہے دھوڑی چیزیں دھونی ہے سارا کچھ کرنا تو سنساہ ہی پکڑ کے رکھتے آنا اچھا بات ہے لیکن اسی سے من اور اور من میں بھی ایک چیز بڑی گہر آئی میں تمہاری دشمن ہے کام بھی ہے چھوڑا جا سکتے کام چھوٹے کروط چلا جائے کام کروط اور جب کروط چھوٹے تو مو بھی چھوٹ جائے گا لیکن ایک چیز نہیں چھوٹ دی مو چھوٹ سکتا ہے کام چھوٹ سکتا ہے کروط چھوٹ سکتا ہے لیکن ایک چیز بڑی سخت تمہارے ساتھ بندی ہوئی وہ نہیں چھوٹ دی وہ یہ ہے کہ اگر تم صادق ہو تو وہاں پر بھی ہوتا ہے میرا کچھ مان سنسار میں چلتے ہو تو آپ یہ چاہتے ہو کوئی میرا میں کام کر رہا ہوں تو میری پر سنشا کریں آپ کسی کی سائدہ کرتے تو چاہتے یہ میری پر سنشا تو کر میں اس کی سائدہ کے دنیوار نہ کرے لے لوگوں کے آگے میری پر سنشا کر یہ جو پر سنشا ہے یہ دوسرا آدمی ہے اور وہ جو پر سنشا آگے تمہاری کرے گا بیڑ ہو جائے اور بیڑ میں پھر آدمی کھو جائے بیڑ میں بچہ سدا دیکھو کھو جائے کیونکہ تم بیڑ میں کھو کی چلتے ہو تو اس کو بھول جاتے ہو وہ میرے ساتھ ہے ایک گھنٹے کے بعد تمہیں یاد آتا ہے کہ میں اس کو ساتھ رکھا تھا چھوٹے کو دوندتے ہو وہ وہ لاؤسے نے ایسا کہا اور ایک اور بھی لائرنس ہوئے لائرنس نے کہا بڑے اچھے رائٹر تھے کسی نے انہیں کہا بھابا کوئی بڑے اچھے بدوان آئے ہیں آپ بھی چلیں گی میرے ساتھ اس کو مل لائرنس نے ایک شبد کہا میں جس سے ملنا تھا مل لی اب اور کسی سے کیا مل میں نے جس سے مل لائرنس آگے اتر نے دیا بس کچھ نے والے نے کہنے والے نے بھی کچھ نہیں کہا ایک بار جب لائرنس اپنی کتاب دیر رہے تھے کسی کو اس دینے والے نے پوچھا ساتھ کیا بتائیں گے اس میں جسٹ کیا آپ کی کتاب لائرنس نے کہا اس میں جسٹ ہے کی آتما کو جانو پر آتما مان مد مد اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آتما کو جانو پر آتما مان مد مد اسے سمجھ نہیں آئے جس نے لیکن انہوں نے سمجھا دیا آئیے میں سمجھاتا انہوں نے کیا آتما مان بننے کا عرص ہے نج کی پیچان نج کی پیچان کو ہی آتما مان کے جس نے آپ نے آپ کو جان لیا وہ آتما مان ہو لیکن آپ نے آپ کو جان نہیں جا سکتا جب تک آپ کو پورن ست گروہ نہ مل کیوں جب تک مہان چیز نہیں اس بچے کو جنم دیتی ہے اور اس کو پالن پوسن کر سکتے جنم ہوتے ہی تم نے اس کا سم توڑ دیا اس پرم چیتنا سکتے جو ہی تم اس رشتی میں آئے تم نے اپنا سربند اس سے توڑ دیا تمہارا شریر میں جنم ہو شریر میں تم پانچ کر ہوں میں قید ہوں گے پانچ کے پچیس کا پنجرہ بند ہر پانچ پھر آرام کرنا یہ ساری چیزیں ٹانگوں کو جوڑنا ٹانگوں کو سیدھا کرنا یہ سب چیزیں اگر یہ پچیس نہ ہو تو تم کام بھی نہیں کل پاؤ پچیس کا پجرہ تک بھولا ان کا لادہ لادہ بھی میں بھولا ہے پھر بھولتے یں لیکن بار بار ریپیٹ کرنا اچھا نہیں ہوتا اور ان کا کوئی لاب نہیں جو چیزیں اب ہم بول رہے ان کا لاب ہے جو پہلے بولی ہیں وہ صرف آپ کو تیار کرنا تھا جیسے بچہ ٹویل فکلاس تک تو لائرنس نے ایک ہی بات میں یہ کہا کہ اپنے آپ کو جانو لیکن اس سے آگے مت جاؤ اس سے آگے خطرہ ہے اس دنیا میں ایک چیز کا بڑا مز اس دنیا میں تم جھوٹ بھی بول لیتے ہو سچ بھی بول لیتے اچھا بھی کر لیتے ہو برا بھی کر لیتے کسی سے فریم بھی کر لیتے ہو دشن بھی کر لیتے ہو پتھر کھا بھی لیتے ہو پتھر مار بھی لیتے ہو پانی پی بھی لیتے ہو پانی پلا بھی دیتے ہو اس میں دونوں چیز اچھا اور بھر اور جب تم اس انسار کی ساری برایاں چھوڑ دیتے ہو صرف اچھا اور اچھا پاتے ہو تو مطلب ہے ایک قسم کا کھانا کھانا سننا بات آن اب دیلی تمہیں حلبہ دیا جائے کیا تم کھا پاؤ دیلی تمہیں کہا جائے تم چڑے مزام کھا 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 دیلی تمہیں کہا گازل کا حلبہ کھاتے کیا تم کھاؤ دیلی تمہیں کہا جائے تم میٹی کھاؤ کیا کھاؤ دیلی تمہیں کہا جائے تم سندید دودھی پی سبح شام دیلی تم مکھری سبح شام کھاؤ ایسا نہیں کرسا تو لائن سبیشی کلی کیا کہہ رہے تھے کہ بھابا مجھے ایسا سنسار نہیں چاہیے جہاں ایک ہی چیز کا استعمال کیا اگر آپ نجد دام جاتے ہو نا تو وہاں ایک ہی چیز میرے جیسے بننا جاتے ہی ایک ہی چیز کیا ایک چیز پہلا تو بولا نجھ کو جان نجھ کو جان نا جھ جھ نا جھ نا کس کے آگے گورن ست گرو کے پورا سمرپن سے پہلے آپ کریٹک بنو بڑی اچھی بات پرشن اتر کرو بڑی اچھی بات اور آہ ستہ سب چھوڑتے جانے سب چھوڑتے جانے اور جیسے میں نے کہا کہ سنسار میں سب سے خطرنا سیزم آپ کی کیا لو لو آپ پہ چھوڑتے یہی لو 99.9 گروہ کے پاس ہے صرف 0.01 پرسنٹ اس کو یہ سنت ہوتا ہے جو اس ایک میں رہنا چاہتا ہے اور وہ جو ایک ہوتا ہے اس میں سب کو چھوٹ گیا ہو تب ست پرش کو بول کرتا ہے ست پرش تب کو بول کرتا ہے جب تم 0.00 ہو جاؤ تو ست پرش کو بول کرتا جب 0.01 بھی ہو تو تم یہ سمجھو کہ تم سورک 89 ہوگے شاہ شاہ ستر سار کے 89 ہوگے لیکن تم نجھگر کے واسی نہیں نجھگر کے واسی 0.001 تلاؤ سے ٹھیکی تو کہتا ہے بچا تم جب کوئی میں بھی دیکھ رہا ہوں سنسار کو تم بھی دیکھ رہے ہو میں بھی دیکھ رہا ہوں سائیڈ سین کو تم بھی دیکھ رہ ہو تو بولنے کی کیا ضرورت ہے ہم بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ لیلی کا بڑا خوبصور اسی سے سارا مزہ کرکرہ ہو جائے آپ نے دو آدمی چہری کھا رہے ہیں ایک بھی اور دوسرا بھی اب ایک بیچ میں کہیں کیا چہری کیا مزے دار آپ بھی دیکھو دوسرا کیا تم نے دوسرے کا مزہ بھی خراب کر دی اور اس لئے دو کا سنگ بھی سو کا سنگ ہی اس سے کم نے ازار کا سنگ بھی ہوئی اس لئے بولا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مٹا دے ہستی کا مطلب کیا ہے اکیلا ہر چیز میں اکیلا اکیلے ہو جاؤگے نہ کوئی ور مانگے نہ آپ کو کوئی دم کرے نہ آپ کوئی خوش آمد کرے بس ہو اس لئے ایک کے ساتھ جڑنا ہے تو اکیلے ہی ہو نا وہ اکیلا رہتا ہے نا وہ نجدام میں بھی کبھی کبھار پرمانس ہو درشن دیتے اور کچھ کھانے کے لئے دیتے کبھی کب وہ روب دار تی اروپ رہتے اس جوت میں سمائے رہے آپ ان کی بات چھوڑیں اس نرمکار بھگوان کوئی دیکھ بھی جائے سن میں سمائے رہتے کسی سے ملتے نہیں اکیلے لیکن تمہاری ہر ایک بڑی میں بھی اکیلے بیٹھ شوشمنہ مد بسین رینجن مودہ دسمہ دوارہ اس کے اوپر مقردار چڑھو تمہار تمہار وہاں پیرا دے رہے بیچارے کہ کہ کہیں تم ست لوگ کے نہ ہو جاؤ مانگو ور اور اور جی مانگو تکلیف کا جانا اور اور جی ہم نے کہا نہیں بابا ہم تکلیف تکلیف سے آگے ہم نہیں باقی سب ہم آپ سے واپس لیتے ہیں تکلیف تمہاری ٹھیک ہے وہ دور ہونی چاہئے وہ میرا دھرم لیکن اس کے بعد سمرن میں رہ رہا ہے ایک بات تکلیف ہے ٹھیک ہو گئی پھر نہ آنے دیں پھر سمرن میں سمرن سے سکھ ہوتا ہے سمرن سے دکھ جائے ایک قبیر سمرن کی عیسائی میں مرے آپ اچھی باتیں اپنے اندر نہیں اپنا سکتے جب تک میری دار میں پربچن میں آؤں گا کرشن بھگوان کی میں ایک دو گیتہ لکھ دی اب پھر بھی کبھی آتا ہے تو پھر کچھ نئی باتیں لکھی ہیں گیتہ کی آپ کے لیے تو اس پہ جاؤں گا لکن یہ بجن شرن پی چوپیس گھنٹے سد گرو کو آپ نے انگ سم دیکھنے کی چیزتہ کرو تو اسی میں سد پروش ہے تو کوشش سد گرو کی کرو کے لئے آ جائیں گے سد پروش کریں گے کام سد پروش آپ کے انگ سم روک داریں گے سد گرو کا جیسے میرے سال سب کچھ ہوا ہر جگے وہ آپ تھے اور مجھے لگ رہا تھا میرے سد گرو اچھی بات ہوئی نہیں میرا وشو سد گرو کی طرف بڑھا میں پر پر ان کی چرن کی طرف دیکھتا تو ان کا ہوتا جا رہا سد گرو کی ہو جاؤ تو سد کرش کی ہو ہی ہو سد گرو گو سد گرو باور سد گرو کی رہی داس جو بیجے نرک میں تو سورکی رکھے کام وہ نرک میں بیجتے سد گرو بھی تیار کرتے ہیں ساد کو اس لئے پیاری سا سامجھی جن جانیاں تین رم مانے جن جانیاں تین کے چھوٹے بگڑے کام اب بگڑے کام کہا رہ جاتے ہیں ہر کام میں وہ ہی کرتا کام کچھ بھی تم بگڑے گا تم بس ان کو اپنا سنگھی ساتھی بنال اس لئے پیاری سا سنگھی یہاں بھی یہی کہا اس بجن میں بھی دو یوں کو نہ پکڑ پاؤ گا ان کے کیون سارے کے سارے پیاری سا سنگھی اپنے پیا کو پانا ہے تو ست گرو کو پانا پڑے اور ست گرو کو پانا ہے تو اپنی سب چھوٹ کا تیار کرنا پڑے مت مانگو مجھے اور چار دن سنسار میں رہنے کے